ہلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو گلوبل آن لائن سو انٹی اے یو جس نے جون دو ہزار تیس امیدواروں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ انسٹرکشنز کی لسٹ انٹی اے نے جاری کی ہے جو کی آپ سب کو اگزیام سے پہلے ضرور دیکھ کر جانی ہے سو انٹی اے سے بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے تھے بہت سارا کنفیوشن سٹوڈینٹس کو تھا جن چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی یہ لسٹ جاری کی گئی ہے سو اس میں انٹی اے نے چار بڑے سوالوں کی اور فوکس کیا ہے جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگزیامینیشن سینٹر میں آپ کو کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہے اس میں ایک لسٹ ایسی ہے جس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کی کمپلسری آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانی ہے اور دوسری لسٹ ایسی ہے جس میں کچھ ایسی چیزوں کا نام ہے کہ اگر وہ چیزیں آپ کے پاس پائی جائیں گے تو آپ کو ایگزامینیشن ہال میں انٹری ہی نہیں ملے گی ساتھ ہی سیلف ڈیکلیریشن فارم کو لے کر کے بچوں میں کنفیوشن تھا اس کا جواب بھی انٹی اے نے بہت ایزی وے میں بتایا ہے آپ سب کو یہاں پر بھی میں بتاؤں گی کہ اس فارم کو کیسے بھڑنا ہے انٹی اے نے کیا کیا انسٹرکشنز دی ہیں اس کے علاوہ کون سا فوٹو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور کون سا ویلیڈ آئی ڈی پروف آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ ایگزامینیشن کے دران آپ کو کوئی بھی دکت نہ ہو سو اسی پر ڈسکشن پر آگے جانے سے پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے پیپر ون کا ریویزن اچھے سے ضرور کر کے جائے گا یہ پیپر آپ کو جی آر ایف لینے میں بہت مدد کرتا ہے سو اس میں آپ کو دو ہزار سے بھی زیادہ mcqs ہم پروائیڈ کرواتے ہیں جس میں انگلیش انڈ ہندی دونوں لینگوڈجز میں questions available ہیں ہر ایک question کے solution کے ساتھ آپ کو explanation بھی ملے گی تاکہ اگر concept clear نہیں ہے تو وہ بھی clear ہو جائیں اس میں آپ کو updated mcqs, current affairs, short notes, pyqs اور most repeated questions ملیں گے سو given numbers پر contact کیجئے whatsapp کے through and اس کے لئے صرف ایک ہی بار فیز دینی ہے وہ بھی صرف 6999 so آپ آج ہی جلدی سے اس کا benefit اٹھا سکتے ہو so سب سے پہلا سوال جو کہ یہاں پر بچے پوچھ رہے تھے اور ntn اس کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ examination center میں کیا کیا لے کر جانا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھو یہاں پر لکھا ہے کہ کسی بھی candidate کو examination hall میں entry نہیں ملے گی جب تک ان کے پاس admit card اور valid id proof نہیں ہوگا and یہ سب چیزیں آپ کی entry gate پر ہی check ہو جائیں گی جو بھی آپ کے examination center ہے وہاں gate پر یہ دونوں چیزیں check ہو جائیں گی اگر یہ valid نہیں ہوئی تو آپ کو entry نہیں ملے گی تو آپ دیکھو students admit card آ چکا ہے نہیں download کیا تو link description box میں ہے میں نے اس میں steps بتائے ہیں کہ آپ اپنے mobile phone سے بھی کیسے admit card کو download کر سکتے ہو so admit card کو download کیجئے اس کا print نکلوائیے اور یہ دھان رکھے گا کہ colored copy ہونی چاہیے colored print out آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کو print out کروا لیجئے اور اپنا valid id proof لے کر جائیے so valid id proof میں یہاں پر بولا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اپنا ایک ایسا id proof ہونا چاہیے جس میں کی آپ کی date of birth پوری لکھی ہوئی ہے بہت بچے ایسے ہیں جن کے ادھار card ابھی پورانے والے ہیں جس میں date of birth پوری نہیں تھی تو اس میں آپ کا day month اور یہ تینوں چیزیں ہوں گی وہی id card valid ہوگا ساتھ ہی آپ کا اس میں passport size type کا photo بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ایک بھی چیز miss ہوئی تو آپ کا valid id proof وہ نہیں مانا چاہے گا تو ادھار card یا پھر pen card اپنے ساتھ لے جائیے driving license لے جا سکتے ہو اس کے علاوہ اور بھی ایکسٹر چیزیں آپ لے جا سکتے ہو جیسے کہ اپنی water bottle لے جانا چاہتے ہو اپنا sanitizer لے جانا چاہتے ہو ball pen ویسے تو وہاں پر ملتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ اگر چاہو تو اپنا ball pen بھی لے جائیے لیکن یہ transparent والا ball pen ہونا چاہیے ball pen جس کی body جس کا outer plastic جو ہوتا ہے جس کے اندر سے refill پوری دکھتی ہے وہ transparent والا blue color کا ball pen آپ لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ admit card لے کر جانا ہے جس میں self declaration ضروری ہے اس کے بارے میں بھی آگے ہم discuss کریں گے اور ساتھ میں اپنی دو سے تین photographs لے کر جانا ہے attendance sheet میں جو کی paste کی جائے گی کوئی بھی candidate examination center میں بینا mask کے inquiry نہیں ملے گی سب mask جو ہے exam میں بھی provide کروائے جائیں گے تو اس کے لیے زیادہ attention مت لیجئے اب یہاں پر بات آتی ہے self declaration undertaking کی so students آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا ہے ادھیان سے تو اپنا admit card چیک کر لیجئے آپ کے admit card کے ہی پہلے page میں یہ چیزیں لکھی ہے یہاں پر میں نے hide کی ہے details آپ کا نام لکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو اپنی جو photo ہے form برتے سمیں جو photo upload کی same photo کو یہاں پر upload کیجئے upload نہیں کرنا ہے print out جب نکالو گے admit card کا اس کے بعد یہاں پر اپنی photo کو paste کر دیجئے چپکا دیجئے self declaration میں صرف یہی کرنا ہے آپ کے اُلٹے ہاتھ کا جو اُلٹہ ہوتا ہے left hand کا جو thumb ہوتا ہے اس کا impression blue ink سے یہاں پر آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے اس کے بعد یہاں پر جو signature ایدھر کچھ بھی نہیں کرنا ہے فنال کیونکہ آپ پر لکھا ہے دیکھو antique instructions کے حساب سے جب آپ exam دینے جاؤ گے تو جو invigilators ہیں جو exam میں آپ کے teachers ہوں گے سامنے ٹھیک ہے ان کے سامنے ہی آپ نے یہ signature کرنے ہے تو self declaration میں صرف آپ کو یہ دو چیزیں کر کے جانے ہیں یہاں پر photo چپکا کر جائیے دھیان رکھئے گا photo same ہو اور یہاں پر left hand کا thumb impression آپ کو لگانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کے علاوہ کون سی photo تیسرے چیز یہ ہے نا کون سی photo اور کتنی photo اپنے ساتھ لے کر جانی ہے form بڑھتے سمیں جو photograph آپ نے upload کیا ہے same photograph کو لے کر جانا ہے اور اس کے علاوہ دو سے تین copies اس photo کی لے کر جائیے گا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ mobile میں photo ہے تو وہ accept نہیں ہوگی print out اس کا نکلوائیے passport size photos نکلوائیے اس کی تین چار copies اپنے ساتھ لے کر جائیے ٹھیک ہے same photo ہونی چاہیے اگر ہوگی تو وہ accept نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ last question یہاں پر ہے کی valid ID proof کون کون سے ہے سو یہ دیکھو ڈیٹیل میں لکھا ہے candidate must carry anyone of the original اور valid ID proof issued by government جس میں کہ آپ کا pan card آتا ہے آپ کا driving license بھی acceptable ہے کیونکہ اس میں date of birth اور آپ کی passport size photo ہوتی ہے آپ کا voter ID بھی valid ہے passport جو ہے آپ کا وہ بھی لے جا سکتے ہو ادھار بھی لے جا سکتے ہو لیکن photo ہونی چاہیے یہ ادھار ویسے تو اس میں لکھا ہے بھٹ کئی بار accept کئی center والے نہیں کرتے تو میرا یہی suggestion ہے کہ اپنے risk پر لے جائیے ویسے original ادھار card لے جاؤ گے تو وہ valid رہے گا ٹھیک ہے photo copy نہیں لے کر جانیے کسی بھی ID proof کی photo copy نہیں لے کر جانی ہے original لے کر جانا ہے راشن card بھی اپنا لے جا سکتے ہو یہ سب چیزیں valid ہیں جو کہ آپ کو ضرور لے کر جانی ہے اس کے علاوہ mobile phone نہیں لے جا سکتے بلکل بھی allowed نہیں ہے PWD candidates جو ہیں اگر ان کی disability 40% یا اس سے زیادہ ہے تو ان کو extra 20 minutes ملیں گے اس کے علاوہ وہ اپنا scribe بھی لے جا سکتے ہیں scribe کا کوئی physically handicapped person ہے ان لوگوں کے لئے scribe کا option ہوتا ہے کہ اگر وہ لکھ نہیں سکتے ان کو تھوڑی دکھت ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک ایسا person لے کر جا سکتے ہیں جو ان کی جگہ paper دے گا وہ ان کی help کریں گے اس کے بھی کچھ condition ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے بھر فیلحال اس ویڈیو میں ہم نے وہ چیزیں discuss کی اور ہر ایک چیز کا دھیان ضرور رکھئے گا ورنہ آپ لوگوں کو exam کے دران دکھ بھی آ سکتی ہے so paper to preparation کے لئے students study material ہم نے launch کیا ہے جس میں exam کے pattern کے according ہی ہر ایک چیز design کی گئی ہے اس میں آپ full syllabus notes اور MCQs ہم provide کرواتے ہیں so MCQs آپ کو interview کو qualify کرنے میں بھی ضرور مدد کرے گا so given whatsapp numbers پر contact کر کے اس کو join کیجئے اور صرف ایک ہی بار فیز دینی ہے وہ بھی صرف 1280 روپے سو آپ آج ہی اس کو join کر کے اپنے dream کی اور ایک اور قدم آگے بڑھا سکتے ہو so thank you so much for watching this video and i wish you all the very best